عوصب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وعصد سامین آج کی ویڈیو میں اندیپن، کورپن اور فالس سے محفوظ رہنے کے لیے آپ کے ساتھ کچھ دعا یا کلمات شیئر کی جائیں گے ان سے مصفید ہونے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا میں اپنے چینل پر قرآنی وضائف، قرآنی عملیات اور چھوٹے چھوٹے اسلامی واقعات شیئر کرتی رہتی ہوں اگر آپ ان سے مصفید ہونا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آج کی ویڈیو میں تین بڑی بیماریاں یعنی اندیپن، کورپن اور فالس سے محفوظ رہنے کا نبوی نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا حضرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو میں نے عرض کیا میری عمر سے آدھا ہو گئی ہے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں یعنی کہ میں بڑا ہو چکا ہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے وہ چیز سکھائیں جسے اللہ مجھے نفع دے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پتھر درخت اور ڈھیلے کے پاس سے گزرے ہو اس نے تمہارے لئے دعا مغفرت کی ہے اے کبیسہ صبح کے نماز کے بعد تین مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی سبحان اللہ العظیم و بحمدہی قرحو اس سے تم اندھے پن کوڑی پن اور فالد سے محفوظ رہو گے اے کبیسہ یہ دعا بھی پڑھ لیا کرو اس کا ترجمہ ہے اے اللہ میں ان نمتوں میں سے مانگتا ہوں جو تیرے پاس ہیں اور اپنے فضل کی مجھ پر بارش کر اور اپنی رحمت مجھ پر پھیلا دے اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر دے اور اپنی برکت مجھ پر نازل کر دے